اللہ رب العزت کی اطاعت کا حق مسلمان اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توحید کا حق ادا نہ کرے اس سے کہ ساری نیکیوں کا اطاعت کا مدار محض توحید پر ہے اگر مسلمان وحدانیت کو بولنا چھوڑ دے گا تو اس کے دل میں شرک ایسے راستوں سے جگہ بنائے گا کہ اس کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان موحد اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما پردار کہتا ہے ایسے راستے سے شرک داخل ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو موحد سمجھتا ہوگا اس کے افعال سے اس کے اعمال سے اس کی زبان کی کلمات سے اس کی چال ڈھال سے اس کی شادیوں سے اس کی تجارتوں سے اس کی زندگی کے ہر عمل سے نہیں لگے گا کہ یہ موحد ہے اور یہ ایک اللہ پر ایمان اپنے والا ہے اس لئے سب سے بنیادی جس بنیاد پر تمام عبادات اخلاف اور معاشرے کی امارتیں قائم رہنی ہیں بنیادی چیز وہ اللہ رب العزت کو ایسا ماننا ہے جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے اللہ کو ایسا ماننا جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے اگر اس کو ایسا ماننے میں بال برابر فرق آیا تو یاد رکھو کہ اس بال برابر اس کی توعید میں فرق کرنے کا حضر معاملات پر اخلاق پر معاشرے پر زندگی گھر شعبہ پر پڑے گا اس لیے کہ توعید کا مطلب صرف اللہ کو تنہا ماننا نہیں ہے توعید کا تقاضہ صرف اللہ کو اکیلا جاننا نہیں ہے بلکہ توعید کا تقاضہ یہ ہے اور توعید کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کو اس کی اطاعت میں اس طرح تنہا کرو اس طرح تم اس کو اس کی ذات کے اعتبار سے تنہا مانتے ہو مسلمان کے کی عملی زندگی سے مسلمان کی عملی زندگی سے اس کے اور اللہ کے غیر کے تعلق کا اندازہ ہوگا کہ اس کو کتنا تعلق اللہ سے ہے کتنا تعلق اللہ کے غیر سے ہے اس کا موازنہ اس کا اندازہ مسلمان کی مسلمان کی زندگی سے ہوگا کہ اس کو اللہ کی ذات تعالی کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور اس کے غیر سے کتنا تعلق ہے اس لیے کہ اللہ کے تعلق کا اندازہ صرف توعید کا خیال سے نہیں ہوگا بلکہ مسلمان کی اجتماعی انفرادی شخصی اور تماجی زندگی سے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں اس کا بندہ بننا یہ اس کی بندگی سے ثابت ہوگا اس لیے کہ ایمان اسے کہتے ہیں جس میں شرکی آمیدش نہ ہو یہ بات نہیں ہے کہ یہ نوے فیصد ایمان رکھتے ہیں دس فیصد آمیدش ہے میں زیادہ کہہ گیا بلکہ نمی فیصد ایمان ہے ایک فیصد آمیدش ہے نہیں ابوار اپل عزت نے ان اور ہدایت کا عبادہ ان سے کیا ہے جن کے ایمان میں شرکی آمیدش نہ ہو وہ شرکی آمیدش کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ایمان رکھتا ہو اللہ کی ذات پر یہ ایمان رکھتا ہو اللہ کی ذات پر اور اس کے زندگی کا کوئی عمل سیارت کی لائم سے زراعت کی لائم سے عکومت کی لائم سے معاشرے کی لائم سے عبادت کی لائم سے کسی لائم کا اس کا کوئی عمل وہ اللہ کو نمان میں والوں کے عمل کے مشابہ ہو اس کو ایمان نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ توحید کا تقاضہ ہے کہ ہمارا سلسلے لے کر بیر تک ہر عزو کا جھکاؤ اور اس سے سب سے بڑھ کر ہمارے قلب کا میلان صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے اللہ کی طرف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں رخ بید اللہ کی طرف کے نماز پڑھتا ہوں بلکہ اللہ کی طرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری تمام ضروریات محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے طریقے کے عین مطابق پوری ہوتی ہیں میں لا الہ اللہ اصلا نہیں ایمان لا یا صرف بلکہ میرے ایمان کے ساتھ وہ دوسرا لازمی جز محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ کا ہے جب تک ہر مسلمان ایمان کو اطاعت کے اعتباس سے نہیں غور اندر اپنے ایمان کے ضعف کا احساس نہیں پیدا ہوگا یہ ہے اصل بنیادی بات اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے جسی سے اس کا دل متاثر ہوگا یہ اس کے دور مائل ہوگا اپنے دل کو اللہ کے معصوات سے خالی کرنا یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا مقصد ہے اپنے دل کو اس کے معصوات خالی کرنا یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے دل کے برطن کو شرق اور کفر سے ہمیشہ صاف رکھو اس لئے اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے اس کا حکم ہے یہ لگو اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو یہ اللہ کا ایسا عمر ہے جس سے بندے کو فراغت نہیں ہے علم سے عبادت سے ذکر و صلاوت سے فراغت ہو جائے گی اس لئے کہ جتنے فرائض ہیں وہ اپنے عقاد کے ساتھ محدود ہیں یہ فجر کا وقت ہے یہ ظہر کا وقت ہے یہ عدر کا وقت ہے یہ عشاء کا وقت ہے یہ مغرب کا وقت ہے یہ فلا عبادت کا وقت ہے یہ تحجید کا وقت ہے عبادت کے عقاد متعین ہیں اور علم عامال کے لئے محدود ہے لیکن اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے علم نے لکھا ہے کہ علم سے فراغت ہو جائے کیونکہ علم عمل کے لئے مقصود ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے کیونکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا فراغت خود مقصود ہے